دینی ادارے کا جلسہ ہے سمجھنے کا مسئلہ اس سے پہلے ایک مسئلہ ہے سننے کا مسئلہ ہم جو سنے گا ہی نہیں سمجھے گا کیا تو عرض کر رہا تھا مگر جسے اللہ سنانا چاہتا ہے سنا دیتا عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی مقمن بطون سے مارز ظہور میں جب کسی صفت کو لانا چاہتا ہے تو صفت رحمانیت سے کہتا ہے یہ مجازی گفتگو ہے کہ صوبی ساتھ ساتھ چل کہ جب تک تو ساتھ نہیں ظاہر ہوگی میری کوئی صفت ظاہر نہیں ہوگی میری کوئی صفت ظاہر نہیں ہوگی تو اللہ کو صرف خہار بتانے والو اللہ کی خہاریت بھی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ اس کی رحمانیت ظاہر ہوتی ہے اسی لئے رحمانیت کو رحمت عام ماں کہتے ہیں یہ عام رحمت ہے خدا کی وہ غزب کرے اس وقت بھی وہ رحمان ہے وہ رحم کرے اس وقت بھی وہ رحمان ہے وہ جلال میں رہے اس وقت بھی وہ رحمان ہے تو معلوم یہ ہوا کہ خدا کو ظاہر کرنے والی صفت ہے رحمان اسی لئے کہا کہ الرحمان علی العرش استواء رحمان عرش پر مستوی ہے رحمان عرش پر مستوی ہے یہ قائد میں کہہ دیا الرحمان علی العرش استواء رحمان اس نے پتہ بتایا رحمان کا پتہ بتایا لیکن ایسا پتہ بتایا کہ سوائے ایک ذات کے کوئی اس پتے تک پہنچ نہیں سکتا پتہ تو دیا میرے مالک کیا ہے تیرا کام بھی تیرا تیرا تیری شان بھی پتہ دیا لیکن ایسا پتہ دیا کہ جو پتہ بار بار کہے کہ پتہ تو ہوں میں لیکن مجھ سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے پتہ بتایا رحمان کہاں ہے کہاں مستوی ہے عرش پر مستوی ہے لیکن عرش پر کون پہنچے حضرت آدم عرش پر نہیں پہنچ سکے حضرت شیس عرش پر نہیں پہنچ سکے حضرت عدریس و نو عرش پر نہیں پہنچ سکے حضرت آدم سے لے حضرت مسیح علیہ نبینا و علیہم صلات و سلام تک کوئی پیغمبر کوئی عللعظم کوئی رسول کوئی نبی نہیں پہنچ سکا پتہ بتا دیا میں نے پوچھا عالم خیال میں مولا پتہ دیا میں تو پتہ دیتا ہوں جسے بھی دیتا ہوں اس لیے کہ وہ میرے پتے پر آئے مجھ سے ملے تو ایسا پتہ بتا رہا ہے کہ کوئی آنی سکتا پھر کیوں بتا رہا ہے پتہ جواب ملا میرے نبی کا مقام بتانے کے لیے کہ دیکھو میں نے پتہ دیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس پتے پر تو آ نہیں سکتا تو کیا آ سکتا ہے تیرا بڑا نہیں آ سکتا نہ کوئی بڑا آ سکتا ہے نہ چھوٹا آ سکتا ہے نہ پیغمبر آ سکتا ہے نہ غلو لازم رسول آ سکتا ہے کوئی نہیں آ سکتا عرش ہے یہ عرش عرش رحمان ہے اور میں نے اس پر استیوا کیا ہے میں نے اس پر استیوا کیا ہے حضرت ام المومنین ام سلم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ الاستیوا معلوم استیوا اللہ کا عرش پر ہے ہم اس سے واقف ہیں کیونکہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا ہے وانا ہم کیا جانے کہ عرش پر اللہ کا استیوا ہے کہ نہیں رسول اللہ نے بتایا اور کلام مجید پر کے سنایا کہ عرش رحمان عرش پر مستوی ہے تو ہمیں معلوم ہیں ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اللہ نے عرش پر استیوا فرمایا ہے لیکن اس کی حقیقت اس کی کیفیت اس کی ماہیت اس کی کنہ اس سے ہم واقف نہیں کہ استیوا کیسا ہوتا ہے اور اس کی تفتیش کرنا خوز نگانا کہ کیا ہے استیوا یہ بدات ہے بدات بھی بدات سعیہ ہے کیونکہ کچھ جس سوال کا کوئی جواب نہیں وہ سوال کرنا کیوں جس سوچ کا کوئی نتیجہ نہیں وہ اس سوچ میں پڑھنا کیوں تو کیا عرش کر رہا تھا دیکھ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے تو عرش تک کون گیا عرش تک کون گیا اور جانے والا گیا تو عرش سے بھی ماورہ گیا اللہ حضرت فرماتے ہیں جو گیا ہے عرش سے بھی پرے وہ عرب کا ناخہ سوار ہے جو گیا ہے عرش سے بھی پرے وہ عرب کا ناخہ سوار ہے تو بندہ گانے خدا عرض کر رہا تھا عرش تک کوئی گیا نہیں پھر پتایا کیوں پتا رحمان علی الارش استوار رحمان عرش پر مستوی ہے تو کہا کہ اس پتے پر آ سکتا ہے تو میرا حبیبی آ سکتا ہے تو آ نہیں سکتا کوئی آ نہیں سکتا الرحمان علی الارش استوار یہ بھی قرآن میں کہہ دیا یہ بھی قرآن میں کہہ دیا الرحمان علی الارش استوار لیکن رحمان صرف عرش پر ہی ہے کہیں یہ سمجھ لیں گے مطلق خدا کو مخیت کر دیں گے اس طرح گمراہی میں بھتکنے لگیں گے اس لئے پھر کہہ دیا رحمانی کے لفظ سے کلام کا آغاز کر کے کہ الرحمان فصل بھی قبیرہ وہ بھی قرآن کی آیت یہ بھی قرآن کی آیت ایک مقام پر کہہ دیا کہ الرحمان علی الارش استوار رحمان عرش پر مستوی ہے رحمان نے عرش پر استوار فرمایا ہے استوار یستوی نہیں استوار ماضی کا سیغہ ہے اور رحمان علی الارش استوار رحمان عرش پر مستوی ہے اور پھر کہہ دیا کہ یہی ایک پتہ نہیں ہے میرا یہی ایک پتہ نہیں اس پتے پر تو میرا حبیب آئے گا تو کیسے ملے گا اس پتے پر لہذا کہا کہ اس کے علاوہ بھی میرے پتے ہیں بہت پتے ہیں بہت پتے ہیں بہت پتے ہیں ارے بہت پتے ہیں لیکن الرحمان فسأل بھی خبیرہ رحمان کی خبر باخبر سے پوچھ رحمان کی خبر جو رکھتا ہے اس سے مل وہ بتائے گا کہ رحمان کو کس طرح تو مل سکتا ہے تو ایک جگہ کہہ دیا الرحمان علی الارش استوار دوسرے مقام پر کہا کہ الرحمان فسأل بھی خبیرہ باخبر سے مل الرحمان جس کا نام ہے اس کے کسی بندے سے مل اس کے کسی فخیر سے مل فسأل بھی خبیرہ فسأل بھی خبیرہ کسی ایک باخبر سے پتا لے لے جسے کسی باخبر نے پتا دیا ہے اس سے پتا لے لے یہ پتے والے ہیں اپنی اپنی جگہ ہیں اپنے مقام پر بیٹھے ہیں اجلت نشین ہیں کنج خمولی میں ہیں کے ساتھ پتا لے میں جنوی فم'veدند Anything Watch cças کی ببھی خویر ڈاکرین 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 موسیقی